بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکتوبر کا مہینہ پاکستان میں آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو آزاد کشمیر اور پاکستان کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ان میں آنے والے زلزلے کے طور پر جب وہ یاد رکھا جاتا ہے اور کل آٹھ اکتوبر کا دن ہے اور آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں رات کو زلزلہ آیا ہے اور اس میں کافی جب وہ نقصانات کی جب وہ خبریں جب وہ سامنے آ رہی ہیں رپورٹس کے مطابق جو زلزلہ آیا ہے اس کا جو مرکز تھا وہ صوبہ بلوچستان کے زلہ ہر نئی تھا اور اس کے علاوہ جو اس کے دیگر جو ازلہ ہیں خوزدار ہے یوب ہے لورا لائی اکلہ سیف اللہ ہے اور دیگر جو پشین ہے زیارت ہے اس طرح کے جو ازلہ ہیں وہاں پر بھی جب وہ زلزلے کے جب وہ شدید جڑکے محسوس کیے گئے ہیں اس کی گھرائی تقریباً پندرہ کلومیٹر زیر زمین تھی اور اس کی جو شدت تھی وہ پانچ شہر یا نو تھی جب وہ رپورٹس کے مطابق اب تک تقریباً بیس افراد جب وہ اس زلزلے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً تین سو افراد جب وہ زخمی ہونے کے بھی اطلاعات ہیں اور تقریباً بچاس کے قریب جو کچھے مکانات تھے وہ بھی جب وہ زمین بوس ہو گئے ہیں چونکہ یہ جو علاقے ہیں پہاڑی علاقے ہیں دور افتدائی علاقے ہیں تو وہاں پر اہوی مشینری اور امدادی کارکنان امدادی سرگرمیاں شروع کرنے میں کافی جب وہ ٹائم میں لگ رہا ہے پی ڈی ایم اے جو کہ پاکستان میں ڈیزارشٹر منیجمنٹ آتھارٹی ہے جو کس طرح کے واقعات کو ہنڈل کرنے کے لیے جو دارہ بنایا گیا ہے انہوں نے اہوی مشینری اور جو بلوچستان لیویز کے جو اہلکار تھے ان کو بھی ان علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے جب وہ بیج دیا ہے اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں لیکن جب وہ دور دراز علاقے ہونے اور جب وہ سڑکیں وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ امدادی جو سرگرمیوں میں مشکلات جب وہ پیش آ رہی ہیں تو یہ ایک بری جب وہ خبر ہے کہ جو کل کا دن جیسے جیسے پہلے بتایا کہ آٹھ اکتوبر کے جب وہ سانے کے طور پر جب وہ یاد رکھا جاتا ہے اور این اسی موقع پر جب وہ مزید پاکستان میں جب وہ زلزلے کی خبر آنا اور اس میں ہلاکتوں کا جب وہ بہت تھی جب سوسناک جب وہ یہ واقع ہے اللہ تعالی اس میں جب وہ جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے اور پاکستان کو اس طرح کی جب وہ مزید آزمائشوں سے جب وہ بچائے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جیسے کوئی مزید اپ ڈیٹ آئیں گی تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جب وہ اس چینل پر ضرور جب وہ عام ملیں گی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ